پرانی دلی میں سی اے اے اور این آر سی کے خلاف چلائی جا رہی دستقی مہم میں ایک راہل نام کے نوجوان نے اس قانون کے خلاف دستقت کرنے کے بعد فلیکس پر مولوی اور پنڈت کی ہاتھ پکڑے ہوئے تصفیر بنا کر ہند مسلم بھائچارے کا پیغام دیا راہل کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا محول پیدا کر رہی ہے اس لیے انہوں نے اس تصفیر کے ذریعہ ہندو اور مسلمانوں میں احتیاط قائم کرنے کا پیغام دیا ہے تاکہ نفرت پھیلانے والے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کانون کسی بھی لحاظ سے ٹھیک ہی نہیں ہے ایک پٹیبر کارمیٹری کی بات نہیں ہے اس میں سبھی دھرم سمجھتا ہے کی بات ہے کیونکہ ہم نے نوٹ بندے کی ٹائم بھی دیکھ لیا جانتہ کیسے لینڈ میں لگی تھی اور کتنے لوگ مر گئتے اور اس کے جمہداریہ سا کائن نہیں ہو پائی کی جمہداری کس کے تھی اور آج اگر یہ یہ نرسی ہوتا ہے تو آج پھر ٹائم دھوڑایا جائے گا جب ہم لینڈ میں کھڑے ہوں گے اس میں کس کی مرتی ہو گیا اور کونس کا جمہدار ہوگا اور مین بات ہے کہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کیسے لے کریں گے جنگے ڈاکومنٹس ہے بھی نہیں اگر وہ نہیں ہوں گے ہمیں تسکر میں بنائی ہے جنگ میچر پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے جو جنتا ہے جیسے جو جو ملہب جو لاجر پوپلیشن ہیں ہندو اور مسلم کیونکہ موچنے دیکھا جائے تو انہیں دو پوپلیشن کے ملہب آس پاس سے پولٹکس ان کی گھمتی ہے تو اگر ان دونوں کے بیچ میں اگر وہ دشمن پیدا کر دیں گے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تو دونوں ساتھ میں ہیں اور میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ دونوں ساتھ میں رہے ہیں ملجل کر رہے ہیں اور کوئی نفرت نہ ہو کسی کے بیچ میں نعراضگی یہ ہے کہ اندر سرکار سے کہ CA اور NRC جو یہ لے کر آ رہے ہیں ٹوٹل مسلمانوں کے اگنسٹ ہیں اور امبیٹ کر کے امبیٹ کر کے سمبیدان کے خلاف ہیں آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 کے بلکل اگنسٹ ہیں اس لئے ہم اس کا وروت کرتے ہیں اور اس کا پور زور وروت کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سمبیدان کو بگاڑنے کے اور سمبیدان کو ختم کرنے کے لئے لائے گئے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو سمبیدان ہمارا بن چکا ہے اس کے اندر کوئی ردو بدل یعنی انسوں کوئی حیر پھیر نہ کریں اور سمبیدان کو سامنے رکھتے ہوئے کے اندرساگار اپنے کام کو اور کاریے کو کرتے رہیں ہمارے پاس ٹوٹی فائیو ساوزن کے اراؤن سنگنیچر آ چکا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا آ جائے اور یہ لمبی لڑائی ہے دو دن میں ختم ہونے والی لڑائی نہیں ہے تو ابھی سے کوئی تین نہیں ہے کب تک چلے گا یہ چلتا ہی رہے گا جب سمبیدان میں وہ دخل اندازی کر سکتے ہیں تو اس میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی آپ سنسط میں بیٹے ہیں تیس پرسنٹ بہومت کے ساتھ کہ تیس پرسنٹ جندہ نے آپ کو چنائے لیکن باقی جندہ کیا چاہتی ہے وہ بھی سننا آپ کا کرتوے بنتا ہے اور جندہ جو ہندوستان کو توڑ رہی ہے ایسے کانون کا ویروت کر رہی ہے وہ تو کچھ بھی کانون پاس کر سکتے ہیں اس کا تو ہم آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی